اسلام علیکم فوڑلس میں قدو اسنبیل آج اگر سے نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں اور آج ہم بات کریں گے مارویل کی طرف سے لیز کی گئی گیم وینجرز وینجرز 2019 یا اے ڈے بھی آپ اس گیم کو کہہ سکتے ہیں ای نو کہ یہ گیمنگ کا چینل نہیں ہے موویز کا ہے پر یہ ریلیٹڈ ہے وینجرز سے اور میرا حق بنتا ہے کہ وینجرز سے جو چیز ریلیٹڈ ہو اس کا بریکڈاؤن ویڈیو اور ٹریکٹرز کا ڈیزائن سینیمیٹک کیسے ہیں گیم پلے میں سالہ کچھ اس میں بتا دوں گا تو یہ ویڈیو اس میں دیکھیں گے شروع کریں گا کیونکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو میرے چینل ملے گی اور انسٹرگرام میں فولو کریں چھوٹی کچھوٹی موسٹ دیٹیل ہماری پر ڈالتا ہوں تو دوستو آپ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ گیمنگ کی نیوز کیوں دے رہا ہے تو یہاں میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ ہر ایک انسان کو ایک ہی چیز نہیں پسند ہوتی مووی میں یہ لائف ہے گیمنگ میں یہ جان ہے اور میوزیک مجھے بہت پسند ہے تو میں ان تینوں کا چینل بنانا چاہتا تھا پر کچھ ریزن کے وجہ سے میں نے پہلے فلموں کا چینل شروع کیا ہے کیونکہ میں نے جیسے کہا فلم is my life تو یہاں میں گیمنگ کا لیٹیل بتا رہا ہوں کیونکہ یہ avengers related ہے تو جو چیز avengers related ہوگی اس کی تو ویڈیو بنانی بنتی ہے تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کس نے رپیزنٹ کی ہے پھر پلوٹ کے بارے میں پھر سینیمیٹک اور کریکٹرز کے ڈیٹیلنگ کے بارے میں بات کریں گے گیم پلے اس کے بعد بات کریں گے اس کے اب بات کریں گے کون کون سے کونسل میں اویلیویل ہے اور ہنڈ میں ریلیز ڈیٹ تو یہاں پہ ان سائی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں تو فرسٹ چیز فرسٹ یہاں پہ سکوئر سی این آئی ایکس نے اور کرسٹل ڈائنیمک نے اور مارویل انٹرٹینمنٹ نے ہمارے سامنے یہ گیم رپیزنٹ کی ہیں تو ان تینوں کا کولیبریشن ہوئے اور ان کولیبریشن کے نتیجے میں ہمیں ملی ہے تو کمپنیز کے بارے میں بتاتی ہے اپلوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اپلوڈ بہت سمپل ہے جیسے کہ ہمارے ٹریلر میں دکھا کہ اے ڈے ہیں اے ڈے مطلب ہے اوینجس ڈے جہاں پہ انہیں اوورڈ دیا جائیں گے تھانکس کیا جائے گا اور بھی بہت کچھ پر اس ڈے کو ردی میں ملانے کے لیے آگیا ہے ٹاسٹ ماسٹر جس کے رومرز ہیں کہ وہ ویلن ہوگا بلیک وینڈو مووی میں ویپنز ہیں جن کا مقابلہ اوینجس بھی نہیں کر پائے اور یہاں پہ ساری دنیا ہوگی ہے خلاص کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اسے بلیم کرتے ہیں اوینجس اپنے آپ کو پر پانچ سال بعد یہ سٹیٹمنٹ اوفیشل ہی ہے کہ پانچ سال بعد ہی سارے اوینجس ریئر سیمبل ہوتے ہیں اور ٹاسٹ ماسٹر کو ہلاتے ہیں تو پلوٹ ہو گیا اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے اس کا سینیمیٹک اور کریکٹرز کی ڈیٹیل تو سینیمیٹک کی بات کیجئے تو یہ اتنا بھی اچھا سینیمیٹک نہیں ہے جی ہاں یہاں اتنے اچھے گرافک ہوں ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں جو آج کل کی گیمنگ چلا رہی ہیں جیسے گوڈ اوف وار یا پھر اس جیسی اور گیم میں جتنے بھی ہمیں سینیمیٹک گرافک دکھائے گئے بہت ہوئے لوہ تھے اتنے ہیوی نہیں تھے بیل جو ہو گیا ہو گیا اب کریکٹرز کی ڈیٹیلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرس چیز فرس ہم بروس بینر کے بارے میں بات کریں گے تو بروس بینر کی ڈیٹیلنگ کے بارے میں پرسنلی میری جو رہے ہیں وہ کافی اچھی ہے تو بروس بینر اس میں ٹیم میں سب سے اچھی اسے لک دی گئی ہے اور یہ لک کافی سیمیلر ہے انکریلیبر ہلک جو کہ 2008 میں آئی تھی تو کافی اچھی لک ہے مجھے پرسنلی بہت پسند آئی ہے اور ہلکی لک کی بات کریں تو وہ بھی انکریلبر ہل سے ہی انسپائر ہو کے بنائی کی ہیں تو یہ سینیمیٹر کی یونیورس سے مطلب ہمارے ماروز سینیمیٹر کی یونیورس سے کافی سیمیلر ہے اگلی بات کر لیتے ہیں کیپٹن امریکہ اور بلیک ونڈو کے بارے میں تو پر لے بلیک ونڈو کے بات کر لیتے ہیں تو بلیک ویڈو کی ساری جو لک ہے وہ بلکل انسپائر ہے بلکل کوپی پیسٹ ہے 2012 کی وینجس موویس ہیں اور بات کی جائے اس کے فیس کی تو مجھے فیس اس کا زیادہ اچھا نہیں لگا مطلب ہمارے سکالر جونس کا فیس کافی سوٹ کرتا تھا پر یہاں پر ایک ازادی غصے والی اور مطلب اتنی اچھی لکنی دی گئی اور یہاں پر کیپٹن کی بات کی جائے تو کیپٹن بس ٹھیک تھا کی مجھے لگی ہیں آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ پر بتائیے گا یہاں میں اپنی رائے سے بتا رہا ہوں تو کیپٹن کا سوٹ تو وہی ہے پر اس کے اوپر اس نے آرمار پہنے ہوئے ہیں کافی زیادہ آرمار کی پیسٹ لگائیں جیسے پولیس والے لگاتے ہیں تو یہ کافی سیمیلر لگ رہا ہے جیسے پولیس والوں کا کوسٹیم ہوتا ہے آرمار لگانا جس سے بلٹ نہ لگیں تو ویسے ہی سیمیلر ہے اس کے نیچے انہوں نے وہی پہنا ہوئے ہیں جو وہ پہنتے رہے ہیں مطلب وہی کیپٹن امیرکا کی شرٹ سوٹ اب یہاں ہم بات کر رہتے ہیں آرمار کی تو آرمار کا بھی اچھا ہی ہے پر یہاں پہ ان کا آرمر کافی ہلکا لگ رہا ہے جس کے وجہ سے ہمیں لگتا ہے کافی زیادہ اپگریٹڈ ہوگا یہاں یہاں ہم نے اپگریٹڈ کا کھا تو یہ مارو سنیمیٹک یونیورس نے کنفرم کر دی ہے کہ ہمیں ایک سوٹ سے علاوہ اور بھی سوٹ دیکھنے ملیں گی جیسے سپیڈر مین پی ایس فور والی کو دیکھنے ملتے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ سوٹ ہوتے ہیں جو پہ ہم کون سے بھی چاہے ان لوگ کر کے اسے پلے کر سکتے ہیں تو بلکل ایسا ہے اس گیم میں ہونے والا ہے کوئنز یا پہ کچھ میشن کٹھے کریں گے جس کے بعد کافی زیادہ سوٹ ان لوگ ہوں گے جسے ہم سلیکٹ کر کے گیم پلے کر سکتے ہیں تو یہاں ٹونی کی لک کی بات کی جائے تو ٹونی کی لک کافی مجھے بسند آئی ہے ٹونی کی لک میں کہوں گا سیکنڈ نمبر مجھے بسند آئی ہے بروس کے بعد تو اب یہاں بات کر رہتے ہیں تھور کی جسے دیکھتے سار آپ کو یہ پتہ چاہ جاتا ہے کہ کافی زیادہ کریکٹرز کی لک لے کے اس لک کو بنایا گیا ہے تو یہاں میں بتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ کون کونسی لک کو لے کے بنایا گیا اس کریکٹر کو تو یہاں پہلی بات کریں تو داستان جو پرنس او پرچ کیا گیم سے بھی لونگ کرتا ہے جی ہاں تو آپ اس کے پورے آرما کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے پورا دیکھ کے آپ کو ایک ہی بندہ یاد داستان جیسے اس نے وہاں کیو مہتر دوبٹا اکھلائے ہوئے ویسے بھی وہ داستان وی لک دیتا ہے اور یہاں پہ دوسرے بندی کی بات کر لے یہ جو کہ اس کے فیس بلکو سمیلر ہے اس بندے سے وہ ہے ڈیٹرویٹ وکام یومن کے کریکٹر ہینگ سے آپ دونوں کو میت کر کے دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کے فیس کتنا زیادہ ملتا ہے تو یہاں پہ تھوڑ کی بات ہوگی اور اس مووی میں ہمیں میونیر کے ساتھ ہی تھوڑ دیکھنے مال ہے شاید باب میں سٹروم بریکر یا ادر ہیمر اسے انٹریڈیوز کرا جائے پہ جو ٹریلر میں ہمیں دیکھا وہ میونیر ہی تھا تو کریکٹرز کے ڈیٹیلنگ کی بات ہوگی اب میں بتا دوں کہ آپ کون کون سے موڈ اس میں کھیل سکتے ہیں تو ایک سنگر پلیئر موڈ ہیں اور ایک کو اپ ہے اگر جن کو کو اپ کا نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں چار پلیئرز وہاں پہ کھیل سکتے ہیں اپنے ریموٹ لگا کے کسی بھی کونسل میں آپ چار پلیئر گیم کھیل سکتے ہیں ایٹا ٹائم آپ چار پلیئرز کھلال سکتے ہیں اور جو مین چار پلیئرز ہمیں اس گیم میں دیکھے ہیں وہ ہے ویڈو آئرن مین تھور اور ہرک ہمیں جس بھی سین میں دیکھے ہیں یہی چار دیکھے ہیں یا پھر کیپٹن ہمیں یہاں کئی بھی ان کا گیم پلے صحیح سے نہیں دیکھنے ملا یا پھر ان کو زیادہ فوکس نہیں کیا گیا تو یہاں پھر یہی چار مائی خیال سے کوپ کر سکتے ہیں یا پھر بعد میں آن لوگ کیپٹن مائکہ کر کے آپ وہ بھی کھیل سکتے ہو یہاں میرا ایڈیا ہے اوفیشل سٹیٹ میں یہی ہے کہ یہ کوپ بھی اور سنگل پلیئر بھی گیم ہے تو گلی بات کر لیتے ہیں گیم پلے کی گیم پلے مجھے کافی پسند آیا آپ کو تھوئی تھوئی فوٹیج دیکھتی ہے یہاں اسٹریلر میں گیم پلے کی اور اوفیشلی کنفرم ہو چکا ہے یہ گیم پلے دکھایا گیا تھا صرف بھڑے بھڑے کریٹکس کو جو اس کی رائے نکل کے آئیے کافی اچھی کریٹکس نے جو رائے دیا وہ بھی کافی اچھی ہے یہ گیم کا گیم پلے بہت ہی کمال گئے شاندار تو گیم پلے کی بھی بات ہوگی اب اگلی چیز کی بات کر لیتے ہیں ویڈیو لمبی نہ ہو تاکہ آپ گھبور نہ ہو تو یہ ہے کانسلز تو سب سے پہلے اس کا بیٹا ورجن ریلیز ہوگا پی ایس فور میں اس کے بعد ایکس بوز پی سی گوگل سٹیڈیا جنہیں گوگل سٹیڈیا کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو پتا دوں گوگل سٹیڈیا ہر چیز پہ کام کرے گا جی ہاں اگر آپ ٹی وی یوز کر رہے ہیں منیٹر یوز کر رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں کوئی اور کانسل یوز کر رہے ہیں وہاں پہ آپ گوگل سٹیڈیا کو رن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی ہیوی ریم نہیں چاہیے گرافک کارڈ نہیں چاہیے یا پہ کوئی اچھا پرسیسن نہیں چاہیے تو آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر کچھ نہیں چاہیے تو آخر چاہیے کیا تو یہاں اسے انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے یہاں آپ کو بہت اچھا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے کم سے کم 25 to 30 ایم بی پی سپیڈ ہونی چاہیے جس کے وجہ سے وہ جو وہاں پہ منیٹرز وہ وہاں پہ جو گرافک کارڈ اور وہاں پہ جو ریمے لگی ہوں گی وہ یوز ہوں گی اور یہ کافی لیٹ آنے والی کم سے کم 2020 سے پہلے سنی ہی 2020 کے میڈ تک آئے گی اور یہ گوگل نے افیشنی اناؤنسٹ کر دیا ہوئے ہیں تو جلدی ریکیپ کر دوں کہ آپ کو صرف انٹرنیٹ اچھی سپیڈ چاہیے جو بھی چیزیں ہوگی وہ گوگل اپنی لگائے گا گرافک کار پروسیسر یا ریم وغیرہ سب کچھ گوگل اپنی لگائے گا وہاں بیٹھے ہوگی یہاں تک ہم وائل میں بھی کھیل سکتے ہیں صرف آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوگی اچھا انٹرنیٹ کنیکشن اور ان کا ریپورٹ ریپورٹ افیشنی اناؤنسٹ ہوگیا ہے کہ یہ ہر ڈیوائس میں لگ سکتا ہے تو یہاں پہ انڈ چیز کی بات کر رہتے ہیں جو کہ ریلیز ڈیٹ ہے ریلیز ڈیٹ آفیشلی کنفرم ہوئی ہے جو کہ فیفٹین میں ٹونٹی ٹونٹی ہیں اور میں نے اس گیم سے ریلیٹڈا کو سائی اپ ڈیٹ دے دی ہے اور جو بھی اپ ڈیٹ آئی گی اگری میں آپ کو انسٹرگام میں دے دوں گا اپنا خیار رکھی گا اگر ویڈیو پسائن دے لائے شیئے سبسکرائب کیجئے گا اوکے ٹاٹا بائی بائی لافیز